سلام نمستے سے سریعہ کال ہو شامدید امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور حریر سے ہوں گے ویوز اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیر لنکا کا ای ویزا ہے پاکستان کے اوپر اسے کس طرح اپلائی کرتے ہیں آپ کے پاس کیا کیا اس کی ریکوارمنٹ ہیں جو ہونی چاہیے تو آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی فیز کتنی ہے یہ سب کچھ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل کے نوٹفکیشن کو پریس کر دیجئے جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں جب بھی نئے ویڈیو اپلوٹ کروں گا اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے گا شروع کرتے ہیں ویڈیو ویوز یہ ہے اس کی اوفیشل ویب سائٹ سرلنکا کی ای ویزا اپلائی کرنے کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں اس میں پاکستان ہے کہ نہیں جی ہاں ویوز یہ رہا پاکستان پاکستان بنگلہ سوری سرلنکا کے لیے ویزا ای ویزا اپلائی کر سکتا ہے اس کے علاوہ آپ ادھر کنٹریز بھی دیکھ سکتے ہیں جن کا جو کہ ای ویزا اپلائی کر سکتے ہیں آپ اگر ان کنٹریز سے ہیں تو تین سٹپ کے اندر اس کا جو ویزا ہے وہ ہو جائے گا پہلے آپ نے اپلیکیشن آن لائن کرنی ہے اس کے بعد کنفرم کرنا ہے اپنی پیمٹ پیمٹ جو ہوگی وہ ہوگی ٹورٹی تری ڈالر ہے اس وقت تو جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ اس کے چینجنگ آنی ہو کیونکہ انہوں نے چینجنگ کرنا ہے اپنا جو ہے ویزا پالسی تو ہو سکتا ہے کچھ کامیاں زیادہ کریں فیز لیکن اس وقت جو ہے وہ ٹورٹی فائف ڈالر اس کی فیز ہے ٹورٹی فائف ڈالر پہنٹیس ڈالر اس کی فیز ہے سابقے پہلے آپ نے ایک آن لائن فارم ویل کرنا ہے جو ویزا ہوگا وہ اس طرح کا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کے لئے آپ کو کچھ زیادہ ریکوئرمنٹ نہیں چاہیے صرف آپ کا پاسفورٹ سکین ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس کریڈٹ کارٹ ہونا چاہیے جس سے آپ نے پیمٹ کرنی ہے ریٹرنٹیگٹ ہونی چاہیے اور ائرپورٹ پہ آپ نے کرنا ہے شو منی کرنی ہے ریٹرنٹیگٹ دکھانی ہے ہوتل بوکنگ دکھانی ہے تو یہ سب کچھ آپ کے پاس ہونا چاہیے پہلا آپ نے سار نیم دینا ہے پھر گیون نیم دینا ہے date of birth female male اس کے بعد birth of country country of citizen تو یہ سب دینے کے بعد آپ نے next کرنا ہے next کے بعد ایک اور پیج کھل جائے گا اس سے آپ نے دینی ہے پاسفورٹ کی ڈیٹیل پاسفورٹ کی ڈیٹیل دینے کے بعد اس کے بعد اپنا ایمیل ایڈریس دینا ہے جو کہ کنفرم مانگے گا ایمیل پہ ایمیل دینے کے بعد آپ نے پھر next کرنا ہے next کرنے کے بعد آپ نے پھر پیمٹ میٹھٹ کرنا ہے پیمٹ میٹھٹ کرنے کے بعد آپ کو جو نہ ایک اور دے دیا جائے گا یہ ویزا سات یا آٹھ سوری دو یا سات دن کے اندر اندر یہ ویزا آپ کا آ جاتا ہے تو ای ویزا تو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی یا تھی اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بولیے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے اس کے ریلیٹڈ تو میری ایمیل مجود ہے اس پر آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور نیچے اکمنٹس بوک میں بھی پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ اس کا ضرور جواب دوں گا اللہ حافظ